کوئی ڈاکو ہو یا کوئی فقیر ہو کوئی غلام ہو یا کوئی بادشاہ ہو جب مسلمان انہیں اللہ سے جوڑنے کے ارادے سے قدم اٹھائے گا تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر دو انعام فرمائیں گے ایسے لوگوں پر دو انعام فرمائیں گے ایک انعام تو یہ ایک انعام تو یہ کہ ان کے دلوں سے ان کا رعب نکال دیں گے ان کے دلوں سے ان کا رعب نکال دیں گے دو انعام یہ فرمائیں گے کہ اس ساری طاقت کے مقابلے میں انہیں ان کے دین پر جمع دیں گے ان کے دین پر جمع دیں گے اگر مسلمان دعوت اللہ چھوڑ دے گا تو داطل آتانی کے ساتھ ایسے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے میں اور اپنے تابع کرنے میں کامیاب ہو جا رہے گا یہ پکی بات ہے یہ پکی بات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت اسامہ کی جماعت کو روانہ کرنے پر صحابہ کی رائے نہیں تھی لیکن حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازدل اس جماعت کو روانہ کرنے پر نہ اڑتے تو امت مرتض ہو چکی تھی امت کے اسلام کی طرف واپس آنے اور اسلام پر باقی رہنے کا سببیہ بنا کہ وہ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جماعت کو روانہ کر دیا جبکہ کبار صحابہ کی ورائے نہیں تھی میں نے عرق کیا کہ دو انعام ملے گا اللہ کی طرف سے ایک انعام ملے گا کہ ان کے قدم دین پر جمیں گے ان کو خوف اور لالچ خوف اور لالچ ان کو دین سے ہٹیں نہیں دے گا خوف اور لالچ ان کو دین سے ہٹیں نہیں دے گا باوجود خوف اور لالچ کے یہ پھر دین کو نہیں چھوڑیں گے میں عرق کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے کہ اس کو دعوت دیں چنانچہ دونوں ڈاکوں کو آپ نے دعوت دی دونوں اسلام میں داخل ہوئے ڈاکوں کے نام سے ہی آدمی کو بحشت ہوتی ہے پھر معلوم بھی ہو گیا اس راستے میں ڈاکوں ہیں فرمایا ہے چلو اس راستے مولانا علیہ السلام صلی اللہ علیہ جب گشت کیلئے دہلی جاتے تلال قلعے کے پیچھے سے رات کو گزرتے تھے کہاں سے لال قلعے کے پیچھے سے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کو معلوم نہیں لال قلعے کے پیچھے جو پرانی کوٹھڑیاں ہیں بادشاہوں کے غلاموں کی یا مجرمین کو رکھنے کی وہاں ڈاکوں رہتے ہیں پولیس والے بھی وہاں سے کبھی نہیں گزرتے پولیس والے بھی وہاں سے کبھی نہیں گزرتے آپ ادھر سے نہ جایا کریں بڑے خطرے کا راستہ ہے رات کا وقت ہوتا ہے اور ادھر کے راستے سے جائیں یہ راستہ معمون ہے اس راستے میں یہ ڈاکوں رات کو نکلتے ہیں دن برد اندر رہتے ہیں رات کو نکلتے ہیں وہاں سے اور آپ یہاں سے رات کو تنہا جاتے ہیں قلعے نے فرمایا کہ بھئی دیکھو ہم تو یہاں سے نکلتے ہوئے یہ نیت کر کے نکلتے ہیں کہ جو بھی راتے میں ہے اس کو اللہ کی طرف بلائیں گے تو پھر ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح حفاظت فرمائیں گے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحب کے حفاظت کی ہے ہمیں سوڑی چلے جا رہے ہیں بلکہ یہاں سے ارادہ کرتے ہیں انہیں اللہ سے جوڑنے کا تو جب یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ انہیں اللہ سے جوڑنا ہے تو حضرت فرمایا کہ مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے کہ یہاں ڈاکوں رہتے ہیں حضرت معمول یہ تھا کہ جب وہاں سے گزرتے تو ان کوٹسیوں میں جاتے اور وہیں کوٹسی میں دروازے کے پر سے اندھرے میں لوگ میٹھے وہ ہوتے پڑے ہوئے وہ انہیں سلام کرتے آگے بڑھ جاتے ان کو سلام کرتے ایک مرتبہ حضرت اسی طرح سلام کر کے آگے بڑھ گئے تو ان کا سردار پیچھے سے آیا اور کہنے لگا کہ بھئی آپ کون صاحب ہیں ہمیں تو کوئی حضرت بھلے در سے دیکھتا نہیں اور لوگ ہم سے ڈرتے ہیں اور آپ روزانہ ہاں سے سلام کر کے گزرتے ہیں آگے ہاں سے روزانہ سلام کر کے گزرتے ہیں فرص بہت دن تک سلام کرتے رہے ان ڈاکوں کو بہت دن کے بعد کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ دعوت کا کام کرنے والوں کے بارے میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہیں اس راستے کی تکلیفوں کے باوجود اس راستے کی تکلیفوں کے باوجود اور لوگوں کے نمانے کے باوجود انہیں میری مخلوق کو مجھ سے جوڑنے کا کتنا فکر ہے کیوں تو نہیں کہ بھئی اتنے دن سے یہاں گشت ہو رامی صاحب ابھی تک تو جماعت نہیں کرتے اب کیا کرنا چاہیے وہ کہہ دیں گے چھوڑ دو تمہاری بات تو پوری ہو گئی بات تو پہنچا دی دعوت میں بات کا پہنچا دینا کام نہیں ہے تبلیغ میں بات کا پہنچا دینا کام نہیں ہے بلکہ قربانیوں کو مطلوبہ صدق پہنچا دینا کام ہے قربانیوں کو مطلوبہ صدق پہنچا دینا کام ہے بات کا پہنچا دینا کام نہیں ہے بات کا پہنچا دینا کام نہیں بلکہ قربانیاں مطلوبہ صدق پہنچ جائیں یہ کام ہے سنانچہ وہ پیچھے پیچھے حضرت کے آیا پھر حضرت سے بات کی یہاں لے کر آئے تو میں عید کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عبادہ ہے کہ جو اس کے دین کی طرف دوسروں کے دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے باطل کا رعب نکال دیتے ہیں اور اس کے قدموں کے دین پر جمع دیتے ہیں جتنے بھی صحابہ بھیجے گئے بادشاہوں کی طرف دعوت دینے کے لئے صحابہ بھیجے گئے بادشاہوں کی طرف دعوت دینے کے لئے آرسل اللہ علیہ وسلم نے صرف خط لکر نہیں بھیج دیا بلکہ صحابہ خود دعوت دین گراؤت لے کر گئے صحابہ خود دین گراؤت لے کر گئے عدلہ بن حضافہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھیجے گئے کسرہ کی طرف بھیجے گئے کسرہ کی طرف خط لے کر گئے آپ کا خط لے کر گئے پھر بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ بادشاہ کے عزیوں نے کہا کہ خط ہمیں دو ہم پہنچا دیں گے صحابی نے کہاں فرمایا کہ نہیں ہم بادشاہ سے خود بات کریں گے ہم خط اپنے ہاتھ سے دیں گے ہم خط اپنے ہاتھ سے دیں گے اس نے آپ کا خط پھار دیا خط آپ کا پھار دیا آپ نے فرمایا بڑے اس بنان کے ساتھ کہ خط نہیں پھارا اپنے ملک پھار لیا اتنی صحابہ میں قوت ہوتی تھی کہ وہ بادشاہوں سے ایسے اتمنان سے بات کرتے تھے یہ سے کسی غلام سے بات کی جاتی یہ سے کسی غلام سے بات کی جاتی بادشاہ نے کہا کہ تم عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی اپنی جماعت کے ساتھ تھے روم میں آپ نے اس کے علاوہ بھی آپ نے بعض صحابوں کو بھیجا بادشاہوں کی طرف دعوت دینے کے لئے لیکن عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی روم میں کام کرے بھی جماعت کے ساتھ روم کے بادشاہ نے ان کو قید کرایا روم کے بادشاہ نے ان کو قید کرایا اور روم کے بادشاہ نے ان کو نصرانی کی دعوت دی نصرانی ہو جاؤ اور فرمایا کہ نہیں میں دین نہیں بدلوں گا میں دین نہیں بدلوں گا بادشاہ نے کہا نصرانی ہو جاؤ میں تمہیں آج ہی بادشاہت دے دیتا ہوں فرمایا ساری عرب کی بادشاہتیں تیری پوری بادشاہت مل جائے مگر میں دین نہیں بدلوں گا میں دین نہیں بدلوں گا بادشاہ نے کہا کہ اچھا تمہیں تمہیں جب دین نہیں بدلتے تمہیں تمہیں قدل کروں گا اور فرمایا جو ترے دن جا ہے وہ کرتا ابن دین ابن دین نہیں بدلوں گا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو واقعات ہیں ان واقعات سے امت کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمان کی مدد باطل کے مقابلے میں اس شرط پر کریں گے اللہ مسلمان کی مدد باطل کے مقابلے میں اس شرط پر کریں گے کہ مسلمان اپنے دین کی نصرط پر آئے مسلمان اپنے دین کی نصرط پر آئے یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویسبت اقدامکم کہ اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو اللہ رب العزت تمہارے تمہیں مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کے دین پر جمانے والے ہیں تمہارے قدموں کے دین پر جمانے والے ہیں یہ وعدہ اللہ تعالی کا اس شرط پر ہے کہ تم اس کے دین کے مددگار بنو تم اس کے دین کے مددگار بنو یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام نے بادشاہوں کو جا کر دعوت دی تو بڑی بڑی بادشاہتیں انہیں ان کے دین سے ہٹانے سے مجمور ہو گئیں اور اللہ تعالی نے بڑی بڑی طاقتوں کو دعوت علی اللہ کی وجہ سے مغلوب کر دیا اس لئے دوستو عزیزوں ساری بات تو خلاص یہ ہوا کہ مسلمان اپنے دین پر قائم کیسے رہے اور بادشاہ مقابلے میں مسلمان بادشاہ مقابلے میں مسلمان کے مدد کم کی جائے مسلمان زبانے میں یوں کہتا ہے کہ میں تو دین پر چلنا چاہتا ہوں لیکن یہ رکاوٹ ہے مسلمان کے دین میں کوئی رکاوٹ نہیں مسلمان کے دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے مسلمان کے دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کا دل اللہ کے غیر سے مرعوب ہے وہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اگر رکاوٹ ہر جائے گی تو ہم دی پر چل سکیں گے